وعلیکم السلام اچھا یار نا میں پہلے انٹر ہوا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں مجھ سے پہلے انٹر اڈکشن لیا ہے تو میں نے پھر بتایا کہ میرا نام کیا ہے میں کہاں رہتا ہوں اور کیا کیا میں نے مطلب ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کہتے کہ آپ بچوں کو بڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو رٹا لگوائیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹیز کروائیں جن سے انہوں نے پتا چلے کہ مطلب انہیں کہ مطلب چیزیں ریلیڈ کر سکیں تو آپ کی خیال سے کون سا طریقہ بیسٹ ہے تو میں نے پھر یہ ہی کہا کہ جو فیزیکل ایکٹیوٹیز کروائی جائیں جن سے کنسپٹ ویلپ ہو وہ جو عزا بہتر ہے مطلب وہ ہی بہتر ہے دوسرا نہیں تو کہتے اچھا وہ نا اچھا ہمارے پاس ہے جو سا فریکشن بچوں کو کیسے سمجھائیں گے تو میں نے پھر مطلب وائٹ بورڈ پر ایک پکچر ڈراؤ کی سرکل دنایا کہ یہ ہمارے پاس پیز ہے اس کے میں نے فور پیسز کر دیئے میں نے پھر ایک پیز کو میں لیبل کیا اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اب اس کو اس میں جو ہم جتنے پیز کر رہے ہیں کمل چیز کے وہ ہم اوپر میں لکھ دیں گے اور جتنے ہم نے پک کی ہیں وہ ہم اوپر لکھ دیں گے تو یہ وان اور ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس فریکشن ہوتی ہوتی ہے اس طرح کر کے بتایا تھا اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ بچوں کو ٹیبل کیسے ہم سکھائیں گے ٹیبل سکھانے کیا سٹریٹجی ہونی چاہیے میں نے پھر کہا کہ جو ٹیبل ہے نا وہ پہلے ہم پہلے تمہیں سٹریٹجی یہ ہوگی کہ میں دو پانچ دس یارہ کس ٹیبل سکھاؤں گا اس کے بعد جو ہے نا باکی ریولز وہ سکھاؤں گا کیونکہ یہ جو ہے یہ ذرا ایزی ہوتے ہیں سمجھنے میں بچوں کے لیے تو میں نے بچوں میں یہ دیکھا کہ انہیں نا ملٹیپلیکیشن کا نہیں پتا ہوتا ٹیبل یار کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے جو تھا کہ ہم نے کیوں یار کی ہے اور ملٹیپلیکیشن ہم اس میں کیوں کر رہے ہیں یا ملٹیپلیکیشن ہوتی کی ہے تو میں نے پھر کہا کہ ملٹیپلیکیشن پہلے میں ان کو سکھاؤں گا ٹیبلز پیلانے سے پہلے وہ اس طرح کہ اگر ہمارے پاس تو میں نے بتاؤں گا کہ یہ ہے ایڈیشن ہی لیکن ہو کہا رہا ہے کہ ہم تھری کو ٹو ٹائمز ایڈ کر رہے ہیں یا پھر اگر ہم یہ کہہ سکتے کہ ٹو کو تھری ٹائم ایڈ کر رہے ہیں تو میں نے کر کے دکھا ہے ہم سکس سکس آ رہا ہے تو میں نے کہا اس طرح سے جب ان کا یہ کنسیپٹ ڈیویلپ ہو جائے گا تو پھر وہ اگر انہیں نہیں بھی آتے وقتی طور پر لیکن وہ اٹلیس خود بیٹھ کے بنا سکتے ہیں پورا پورا ٹیبل کوئی بھی تو یہ چیز بتائی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تھریٹین ملٹی بلائے بائے سکسٹین آنسر کتنا آئے گا تو میں نے پھر بتایا ٹو جرو ایٹ تو وہ کہتے کیسے میں نے پھر کہا کہ نہیں وہ کہتے کہ آپ نے یہ کیسے کیا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وائڈ بورڈ پر نہیں کرنا آپ نے زبانی بتاؤنا ہے تو پھر میں نے کہا کہ میرے پاس سرٹین سرٹین کا سکیل مجھے یاد تھا کہ وہ وان سکسٹین آئین ہوتا ہے تو تھوٹین کو جس تھری سے ملٹی بلائے کر کے میں نے ایڈ کیا تھا وہ ٹو جرو ایٹ بنائے اس کے بعد اور سب سے پہلے بلکینوں نے پوچھا تھا انٹرڈکشن کے بعد کہ آپ کا انٹرس کس فیلڈ میں یا آپ کس میں میں نے بتایا تھا میں ہم پھر کرنا تو وہ کہتے ہیں آپ کا مسائز ٹوپک کیا ہے میں نے وہ بتایا تھا باقی پھر اس طرح کے بعد چلی تھی یہاں سے انٹرویو مطلب ختم ہو گیا تھا پھر